بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی ایسے کے ساتھ میں حدانش مالک آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر سعودی عرب کے نوافظ سعید المالکی کا پاکستان میں او آئی سی کے اجلاس منقل ہونے پر بیان جاری کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم امت اسلامیہ کے لیے انتہائی اہم تنظیم ہے میں تمام امت کے وزراء کی مذبانی پر حکومت پاکستان کا شکر گزار ہوں مالدیب کی ہائی کمیشنر فرزانہ زہیر کا اسلامی تعاون تنظیم پر بیان جاری کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم کے تمام عراقین کو ہم سب کے لیے اہمیت کے حامل مسائل پر بات کرنے کے لیے ایک ساتھ لانے میں پاکستان اہم کردار ادا کر رہا ہے مصر کے وزیر خارجہ سامح حسن شکری او آئی سی وزراء حارجہ کونسل کے اٹھالیسویں اجلاس کے لیے پاکستان پہنچ گئے انہوں نے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی سعودی عرب ہمارا قریب ترین دوست ہے ہر وقت پاکستان کے شانہ بشانہ رہتا ہے پاکستان کمیونٹی کو چاہیے کہ نہ صرف خود بلکہ پاکستان سے آنے والے دوستوں کو بھی یہ پیغام دیں کہ یہاں آ کر سعودی قوانین کا بھرپور خیال رکھیں یہ بات سفیر پاکستان امیر خورم راٹھور نے جدہ میں پاکستان کے کونسل جرنل حالت مجید کے اشائیے میں پاکستان کی نمائندہ کمیونٹی کے بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہی مزید جانتے ہیں امیر محمد خان کی اس ریپورٹ میں امیر خورم راٹھور نے کہا کہ میری اور وزارت خارجہ کی ذمہ داری ہے کہ کمیونٹی کو سہولت پہنچائیں جس کی مجھے وزرعظم نے خصوصی ہدایات بھی کی ہیں یہ میری ذمہ داری ہے کہ پاکستانی تجارت کے فروغ کے لیے آپ کے تعاون سے آگے بڑھائیں سفیر پاکستان نے کہا کہ مجھ سے قبل بھی سفرہ نے تجارت کے فروغ کی کوششیں کی تھی مگر اس میں ابھی فروغ کی اشد ضرورت ہے دریسنا سفیر پاکستان نے جدہ میں پاکستانی صحافیوں سے ملاقات میں پاک سعودی تعلقات کا آہاتہ کرتے ہوئے کہا کہ سعودی حکمرانوں اور حکومت پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے پاکستانی سفارت خانہ کونسل خانہ اور پاکستانی کمیونٹی کے تمام عاملات کو اولین مصبت توجہ دے کر اسے حل کریں گے کینیڈا کے شہر میسیس آگا کی مسجد میں کلہاری سے حملہ حملے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے فجر کے وقت ایک شخص نے کلہاری سے حملہ کیا جس میں متعدد افراد زخمی ہو گئے مسجد انتظامیہ کی جانب سے چاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ نمازیوں نے چوبیس سالہ حملہ آور کو قابل کر کے پولیس کے حوالے کر دیا کینیڈین وزیراعظم جسٹن چوٹو نے مسجد میں حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے پرتشدد واقعات کی کینیڈا میں کوئی گنجائش نہیں ہے فیصل آباد کی عدالت نے وزیراعظم عمران خان کے معاملے خصوصی شہباز گل کو پاکستان درہی کے انصاف کے اقلیتی رکن قومی اسمبلی رمیش کمار کے خلاف نیزی ٹی وی کے پروگرام کے دوران ناظیبہ الفاظ استعمال کرنے پر انتیس مارس کو طلب کر لیا پٹیشن میں شہباز گل پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے ٹی وی پروگرام کے دوران رمیش کمار کو متعدد مرتبہ غلیز گالیاں دی عدالت نے شہباز گل ٹی وی اینکر ڈپٹی کمیشنر فیصل آباد اور ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے کو انتیس مارس کو طلبی کے نوٹس جاری کر دی ہے صدر مملکت نے آئین کے آرٹیکل 63 اے کی تشریح سے متعلق ریفرنس کی منظوری دی ہے صدر مملکت عارف علوی نے آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی صدر مملکت عارف علوی نے وزیراعظم کے مشورے پر سپریم کورٹ کی رائے مانگی ریفرنس کچھ ممران پارلیمنٹ کے انحراف کی حبروں موجودہ حالات کے پیش نظر فائل کیا گیا ہے اٹاری جرنل حالد جعوید خان سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں اٹاری جرنل آئین کے آرٹیکل 63 اے کی تشریح کے لیے ریفرنس دائر کریں گے وزیراعظم ممران خان کی بیرک گورٹ سے کامیاب معاہدے پر کون کو مبارک بات کہا کہ دس سال کی قانونی لڑائی اور مذاکرات کے بعد ریکو ٹیک کا معاہدہ ہو گیا انہوں نے کہا کہ پاکستان پر آئید گیارہ عرب ڈالرز کا جرمانہ ختم ہو گیا ہے بلوچستان کی ترقی کے لیے دس بلین ڈالرز خرچ کیے جائیں گے عمران خان نے مزید کہا کہ بیرک گورٹ سے معاہدے کے تحت آٹھ ہزار نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی ان کا مزید کہنا تھا کہ ریکو ٹیک ممکنہ طور پر دنیا میں سونے اور تانبے کی سب سے بڑی کان ہوگی وزیر خزانہ شوکر ترین نے کہا کہ ریکو ٹیک معاہدے پر پچیس فیصد حصہ بلوچستان کا ہوگا بلوچستان کو سو سال تک فائدہ ہوگا اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبروں کا سلسلہ ختم ہوا چاہتا ہے مزید بخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی ایسے یا پھر وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ www.testvusa.com اس کے علاوہ کلک کریں ہمارے لنک ٹری پر اور سوشل میڈیا کی لا محدود دنیا کو دیکھیں